کئی دنوں سے لاپتہ نابالک بچی کا شف کوئلہ خدان میں ملا پریوار کے لوگ کچھ مانگوں کو لے کر اڑے رائے اور بچی کا شف لے جانے کو تیار نے ہوئے پولیس نے مانعبتہ دکھاتے ہوئے بچی کا شف خدان سے باہر نکالا شف پوست مارٹم کے لیے بجوائیا سنگ رولی جلے کے انسی ایس جن خدان میں ایک چودہ سال کی نابالک بچی کا شف کوئلہ خدان میں ملا ہے جس پہ پورا چھتر سکتے میں آ گیا ہے بچی موروہ مڈھولی کی رہنے والی تھی جو کئی دنوں سے گھر زلا پتہ تھی پریوار کے لوگ اپنی کچھ مانگ پوری کرنے پر اڑے ہوئے تھے اور شف اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تب موروہ پولیس نے شف اپنے کندوں پر رکھا اور باہر نکالا آپ کو بتا دے خدان تک کوئی بہن نہیں جا سکتا تھا اسی لیے پولیس خدان سے اٹھا کر دو کلومیٹر دور باہر کندے پر شف رکھ کر لے کر آئی پولیس کے اس کام کی سرانہ کی جا رہی ہے مگر سوال اس حادثے کو لے کر انسیل پرابندھن کی بڑی لاپرواہی پر اٹھتا ہے پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر جاشرو کر دی ہے گرامیڑوں کا آروپ ہے کہ انسیل پرابندھن دورہ سیفٹی زون میں کوئی بھی انتظام نہیں کیے گئے ہیں جن کی لاپرواہی کے قارن آئے دن یہاں حادثے ہوتے ہیں پریوار نے انسیل جیند خدان کی لاپرواہی کے قارن بچی کی ہوئی موت پر معافضے کی مانگ رکھی تھی گھٹنا اس سل پر پہنچے ایس ڈی ایم رشی بوار ایس ڈی او پی راجی پاتھک اور انسیل کے ادھیکاریوں نے مرتک بچی کے پریجنوں کو انسیل جیند پریوجنا سے ایک لاکھ کی ساہتہ راشی ہیون پانچ ہزار روپے نگر نگم سے دلوائے ساتھ ہی مرتک بچی کے پتا کو پرائیوٹ او بی کمپنی میں نوکری دینے کی بات بھی کہی بہی پریوار جنوں کی سہمتی ملنے پر شب پوسٹ ماتم کے لئے بھیجیا گیا ہے جیسا کہ آپ معلوم ہیں کہ یہ گھٹنا جس میں ایک چودہ سے پندرہ سال کی بھالی کا جو کی قدان کے اندر مرتعہ ستہ میں پائی گئی ہے جس کے سممان جار جاری ہوگی اس سممان میں پریوار دوارہ کئی باتیں کہیں گے اس سممان میں ایک لاکھ روپے انسیل کے دوارہ اور پانچ جار روپے انسیل کے دلوائے نگر نگم کے دوارہ اور ایک کانٹکچول نوکری کی بات کی ہوگی ہے دو دیوست پورگ ہمیں جانکاری ملی تھی اس میں ہم لوگوں نے آ کر لاس کہاں پر گری ہوئی ہے کہ سبستہ میں اس کی جانکاری جوٹا کر سبھی لوگوں کو اکتلت کیا پریجنوں کو بتایا اور اس پر مرگ قائم کر کے کاربائی کی جاری ہے اور اس سممان میں پی ایم کے لئے ابھی لاس کو روانہ کیا گیا ہے اور مدد کے طور پر انسیل نے جو انتیشٹی کے لئے ہر سمبھو مدد ہو سکتی تھی ایک لاکھ روپے انتیشٹی کے لئے اور ایک کانٹکچول نوکری کی بات کی ہے تنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی